قرآن کریم اب ایک آیت سے بھی شروع تو کریں اور اس ایک آیت کو پڑھنے کے بعد اس کو غور سے پڑھیں دعوت دیتا ہوں آپ کو آپ کو ایک بار پھر پڑھیں پھر اسی آیت کو ایک بار پھر پڑھیں پھر تفسیر کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو لطف آئے گا اور بعض اوقات آپ کو ایک ایسا لطف محسوس ہوگا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو جب آپ کہیں گے کہ میں یہاں تک پڑھوں گا تین آیاتیں پڑھوں گا کہ قرآن آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ آگے پڑھو آپ کو لطف آ رہا ہوگا آگے کیا ہے آگے کیا ہے ہم جیسوں کے لئے آگے آنے کا جو دلچسپی ہے اس میں زیادہ تر اس کا ترجمہ و معینہ بھی ہے معینہ بھی ہے کہ اس کا ترجمہ و معینہ کیا کہتے ہیں پھر جب ہم تفسیر پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایک بڑا تسلسل ہوتا ہے پورے واقعات چل رہے ہوتے ہیں احکام چل رہے ہوتے ہیں مسائل چل رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں جاری ہوتی ہیں ہمیں سمجھنے کے لئے اس کی تفسیر کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے اس لئے تفسیر صلات الجنان بھی میں اپنے ساتھ لائیا ہوں تفسیر صلات الجنان کو بھی ضرور بھی ضرور اس کا آپ مطالعہ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ تفسیر قرآن کریم کو درست سمجھنے میں آپ کی بہترین مدد کرے گی اللہ کی رحمت سے اس وقت یہ میرے ہاتھ میں ساتھویں جلد ہے تفسیر صلات الجنان کی تو یہ اس کو لیں اور اس کو پڑھیں مفتت المدینہ سے حدیتاً حاصل کریں اور انشاءاللہ پھر اس کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے مسائل آپ سیکھ سکیں گے قرآن کریم کی بہت ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گے تو یہ قرآن کریم کی تاثیر و اس کی تلاوت فضائل اپنی جگہ پر ہیں کہ اتنا پڑھیں گے تو یہ فضیلت اس کی صورتوں کے فضائل سور فاتح پڑھنے کے یہ فضائل ہیں سور اخلاص پڑھنے کے یہ فضائل ہیں سور تقافر پڑھنے کے یہ فضائل ہیں سور یاسین پڑھنے کے یہ فضائل ہیں سور رحمان پڑھنے کے سور ملک پڑھنے کے یہ فضائل ہیں تو اس طرح بہت ساری صورتیں ہیں جن کے پڑھنے کے فضائل ہیں بہت ساری صورتیں ہیں جن میں عبرت کے سبق کے بے شمار مدنی پھول ہیں جو ایک تسلسل ہے جو کبھی ڈر بھی لگتا ہے کا بیان کبھی ایمان والوں کا بیان کبھی منافقین کا بیان مطلب اقوام کا بیان تو آپ کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں قرآن کریم کو ضرور پڑھیں قرآن کریم کو ضرور پڑھیں قرآن کریم کو ضرور